شیمپو میں صرف ایک چیز ملانے سے آپ اپنے بالوں کو لمبا گھنہ مضبوط بنا سکتے ہو ہیر فالیکلز کو مضبوط بنا سکتے ہو اگر آپ کو ہیر فال یا ہیر لوس کی پرابلم ہے بہت زیادہ اور وہ ختم نہیں ہو رہی تو آپ اس کو بھی ٹریٹ کر سکتے ہو ہیر فال ہے بہت زیادہ اگر آپ کا تو اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہو اور اپنے بالوں کو مضبوط گھنہ اور لمبا بنا سکتے ہو شیمپو کیمیکلز سے بھرا ہوا ہوتا ہے آپ نے کبھی بھی ایسے اس کو یوز نہیں کرنا ایک چیز میں ملا کے لازمی اس کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ کے بال بہت زیادہ اچھے ہو جائیں کوئی بھی اگر آپ کے بالوں میں بیماری وغیرہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال بہت زیادہ مضبوط ہوں گے گھنے ہوں گے اور لمبے ہو جائیں گے شیمپو آپ کوئی بھی جوز کر رہے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک چیز یہ والی ملا لو جو میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کے بال لمبے ہوں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پہلتے رہے تو جہاں پر ہم نے کلین بول لینا اور اس میں ایڈ کرنا ہے ایک ٹیبر سن بھر کی میتھی دانا میتھی دانا آپ کے سکین کے لیے آپ کے بالوں کے سکین کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگر آپ اس کو اپنی سکین پر لگاتے ہو تب بھی میتھی دانا بہت اچھا ہے یہ بالوں کو بہت نریش کرتا ہے موسٹرائز کرتا ہے اور آپ کے ہیر فالکلز کو مصبوط بناتا ہے اور ہیر فال کی پرابلم ہے اگر بہت زیادہ اسے بھی ٹریٹ کرتا ہے ہیر لاؤس ہو چکا ہے اگر آپ کا اس کو بھی ٹریٹ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا جی میتھی دانا آپ کے سکین کے لیے آپ کے بالوں کے سکین کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو اس طریقے سے یوز کرتے ہو چائے کی پتی چائے کی پتی آپ نے ویڈیوز بہت ساری دیکھی ہوں گے جس میں چائے کی پتی خالی یوز کی جاتی ہے لیکن اگر آپ میتھی دانے میں چائے کی پتی استعمال کرتے ہو تو آپ کے بال لمبے ہوں گے گھنے ہوں گے نہ صرف گھنے ہوں گے بلکہ ایک شائن آئے گی ایک ٹینٹ آئے گا آپ کے بالوں میں ایک ٹیپل سپون بھر کے آپ نے اس میں چائے کی پتی ایڈ کرنی ہے چائے کی پتی آپ کے بالوں کو ایک تو مضبوط بنائے گی دوسرا ٹینٹ دے گی اگر آپ کے گری اینڈ وائٹ ہیرز دیں تو ان کو بھی بلک کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی یہاں پر آپ نے ایک ٹیپل سپون بھر کے چائے کی پتی ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے ایک گلاس پانی کا گرم پانی اگر ایڈ کر رہے ہو تو زیادہ بہتر ہے تمام چیز ان کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھیں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو اسی ٹائم بھی بنا سکتے ہو لیکن اگر آپ اس کو ایک گھنٹہ رکھو گے تو تمام گھوڈنس اس میں آ جائے گی پانی میں اور یہ زیادہ اچھا ریزل دیں گی لیکن اگر آپ ایسے ہی بنانا چاہتے ہو تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے تو یہاں پر میں نے ایک برطن لیا ہے فرائی پین لے لو کوئی پین لے لو اب آپ نے اس میں جو میتھی دانا اور آپ نے پتی والا پانی ایڈ کیا تھا اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے میتھی دانا بھی ایڈ کر دینا ہے پتی وغیرہ پانی سارا اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ایک گلاس اور پانی کا ایڈ کر دینا ہے اس کے اندر اور اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کو چولے پر چڑھاؤگے اور ہائی فلیم پر اس کو آپ نے تقریباً ایک منٹ کے لئے پکانا ہے اچھی طرح سے تیز آنچ پہ اس کو پکاؤ گے جب تیز آنچ پہ یہ ایک منٹ کے لئے پک جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آنچ کو بلکل سلو کر دینا ہے بہت سلو کرنا ہے اور تقریباً چھے منٹ کے لئے یا پانچ منٹ کے لئے اس کو اچھی طرح سے پکاؤ گے تمام گھڑنس جو ہوگی پتی کی اور میتھی دانیں کی وہ پانی میں آ جائے گی اور آپ کا یہ والا پانی جو ہوگا بہت پاورفل بن جائے گا آپ کے بالوں کے لئے بہت صبردست ایک جسے کہہ لو ٹریٹمنٹ تیار ہو چکا ہے آپ کے بالوں کے لئے جو آپ کے بالوں کو لمبا کرے گا گھنہ کرے گا اور مضبوط بنائے گا تو تقریباً آپ نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ کے لئے بہت سلو آنچ پہ اس کو پکانا ہے پانچ منٹ جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بلکل سلو آنچ پہ میں اس کو پکا رہی ہوں جو بھی گوننس وغیرہ ہوگی وہ پانی میں جائے گی اور آپ کا پانی پاورفل بنے گا تو یہاں پر پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ پانی بھی بہت کم بچ چکا ہے تقریباً آدھا بچ چکا ہے تو آپ نے اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد یہاں پر ہمارا پاورفل پانی تیار ہو چکا ہے اب اس کو کیسے یوز کرنا ہے اس میں آپ نے ایٹ کرنی ہے شیمپو کوئی بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہو میں سن سلکی یوز کر رہی ہوں آپ کوئی بھی استعمال کر سکتے ہو جو آپ ریگولر بیسز پر یوز کرتے ہو اس میں آپ نے ایک ٹیبر سپون ایٹ کر دینا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے شیمپو کا ایک ٹیبر سپون اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد یہ آپ کا پاورفل پانی تیار ہو چکا ہے پاورفل ایک ٹریٹمنٹ تیار ہو چکا ہے آپ کے بالوں کیلئے اس کو یوز کیسے کرنا ہے جب آپ نہانے لگو تو آپ نے اچھی طرح سے مساج کرنی ہے ایک چیز کا آپ نے لازمی خیال رہتنا ہے جو جب بھی آپ شیمپو استعمال کرو آپ نے اس کو پانی میں یا کسی اور چیز میں یا کوئی اور جس طرح میتی دانے والا پانی ہو گیا یا فلیک سیٹ وغیرہ والا پانی ہو گیا اس میں آپ ڈیلیوٹ کر کے اس کو اپنے بالوں پر سکیل پر لگو ایسے ٹریکٹ کبھی بھی شیمپو سکیل پر نہیں لگانی بہت ساری پرابلم ایسے ہی ہوتی ہیں جو اگر آپ بہت زیادہ کیمیکلز اپنے سر پر لگا لیتے ہو اپنے سکیل پر لگا لیتے ہو جس کی وجہ سے ہیئر فال کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے اور جس سے ہیئر لوس ہونے سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ کے جگہ جگہ سے بال نہیں ہوتے ہیں تو یہ بڑی وجہ ہے کہ آپ کیمیکلز کا زیادہ استعمال کرتے ہو کبھی بھی شیمپو کو ایسے یوز نہیں کرنا اسے کسی بھی چیز میں ڈیلیوٹ کر کے کسی بھی چیز میں مکس کر کے اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ پانی میں مکس کر کے اس کو لگاؤ ٹھیک ہے جی تو اس کو کیسے لگانا ہے آپ نے اپنے بالوں میں اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اس سے تقریباً پانچ مینٹ کے لیے پانچ مینٹ کے بعد اپنے بالوں کو واش کر لو تقریباً تمام مسائل آپ کے حال ہونے سٹارٹ ہو جائیں گے کوئی بھی اگر آپ کو پرابلم ہے ہیئر کے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال ٹینٹ میں بھی آئیں گے بہت زیادہ شائننگ ہو گیا آپ کے بالوں میں انشاءاللہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیں تاکہ انفارمیٹی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ہیں اور ہاں اس کو ہفتے میں صرف ایک بار استعمال کرنا ہے کیونکہ شیمپو آپ زیادہ استعمال نہ کریں ہفتے میں تقریباً ایک سے دو بار استعمال کریں اگر آپ اس کو دو بار استعمال کرنا شاہدتے ہو ہفتے میں تو کر سکتے ہو تقریباً ایک ماہ میں ہی آپ کے بال بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے شائنی سلکی ہو جائیں گے اور آپ کے بال لمبے بھی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے جب آپ کے بالوں میں ایک طاقت آئے گی تو زہری سی بات آپ کے بال لمبے بھی ہو جائیں گے